حضرت اللہ مولانا مفتی خان محمد قادری صاحب ان کی خدمت اقدس میں التماس کرتا ہوں وہ تشریف لائیں اور ہمیں اپنے مبائز حسنہ سے مستفیض فرمائیں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمين والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین علا سید المرسلین و سید العالمین وعلا آله واصحابه اجمعی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقصص وصال قصص لعلهم يتفکرون لقد كان في قصص عبرة لعولی الألبا قال قال اللہ تبارک وَتَعَالَا وَعَلَّمُكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ مَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَجِيمًا صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَجِيمًا السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سب بڑے ہیں السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حُبِيبَ اللَّهِ اُٹھ فریدہ ستیا جھاڑو دے مسید تُو ستا رب جاگدہ تیری ٹاڑھے نال پرید اُٹھ فریدہ ستیا غزو ساز صبح و نماز گزار جو سرسائیں نامیوے او سر کپ اتار اُٹھ فریدہ ستیا تے میلا بے کھن جا شاید کوئی پخشیا مل جا بھی تے تُو بھی پخشیا جا اے میں تے قیمت پیندی نہیں کو جو تکھوی تے سینہ پیندائے اے میں تے قیمت پیندی نہیں کو جو تکھوی تے سینہ پیندائے قطرے نموتی بننن لئی قیدان وج رہنا پیندائے اے دل بہوس برسرے کارے نرسی تا غم نہ خریبا غم گسارے نرسی تا سودہ نہ گردی چوہینا دل تہے سنگ ہرگز بکفے پائے نگارے نرسی مخدوم و محتشم جانشینِ حضور سیدی فقیحِ آزم استاذ العلماء پیرِ طریقت رہبرِ شریعتِ عزت ماب حضور قبلہ حضرتِ شیخ الحدیث اللامہ صاحب زادہ مفتی محمد محب اللہ صاحب نوری دامت پراکاتکم العالیہ مخدوم و محتشم عزت ماب استاذ القررہ والحفاظ مزبانِ محتشم حضرت قبلہ قاری بشیر حمد صاحب شاکر نوری پیرِ طریقت رہبرِ شریعتِ عزت ماب علی جناب حضرت قبلہ پیر سید خلیلِ حمان شاہ صاحب عزیزِ محتشم جامعِ المعقول والمنقول حضرتِ علامہ صاحب زادہ حافظ محمد مقبول حمد صاحب معزز محترم علماء کرام مخادین مہمانانِ قرآن قدر خوش نصیب اور خوش بخت تمام برادرانِ اسلام بالخصوص وہ صاحبِ عزت و عظمت غفاظِ کرام جن کے سر پہ دستار سجی ہے ان کے والدین رشتہ دار جملہ برادرانِ اسلام آج دہری خوشی ہے نصف صدی تک عارف والا شہر میں اس خوبصورت تعلوم میں قرآنِ مجید کے نقمے قرآنِ مجید کی صدایں آپ اور ہم سنتے رہے اور خیر اور کرم کے پھول چنتے رہے اہلِ دل سر گھنتے رہے اللہ پاک نے کرم کمایا اور وہ وقت بھی آیا ہے کہ آج حضرت قبلہ قاری بشیر احمد شاکر نوری صاحب کے صاحبزادے جنہوں نے بقول قصے کہ حد کنفا کان سے گزر گیا حد لا مکان سے گزر گیا تیری جستجو میں خبر نہیں میں کہاں کہاں سے گزر گیا یہ اپنی اپنی ہے منزلیں یہ اپنی اپنی اڑان ہے کوئی بام تک نہ پہنچ سکا کوئی کہکشاں سے گزر گیا ہمارے اس بائی نے اس عزیز نے بڑا لمبا سفر تے کیا ہے اور کمال یہ ہے کہ ہزاروں جال تھے ہزاروں راہ میں رکاوٹیں تھی اور ہزاروں لالچیں تھی لیکن نہ کسی لالچ میں پھسے نہ کسی جال میں پھسے اور نہ کسی بھی حال میں پھسے اور انہوں نے اس دور میں پچھلی صدی والوں کی یاد دلائی ہے آج کل شاٹ کٹ کا چکر ہے آٹھ سال والا کام بندے کا دل کرتا ہے چار سال میں ہو چار سال والا دو سال میں ہو دو سال والا ایک سال میں ہو اور ایک سال والا بلکل ہی نہ ہو آج کل ہر چیز کو کٹ پھٹ نماز سے لے کر علم تک ہر چیز کے اوپر کہنچی چل رہی ہے پہلے تراوی پرانے دور میں مدینے والے چالیس پڑھتے تھے اور اس کے بعد ٹوکا چلا تو خیر ٹوکا تو میں نہیں کہتا میں معافی چاہتا ہوں خیر وہ معاملہ تھوڑا سا ڈھیلا ہوا تھو بیس اور اب خیر سے ہمارا موسم آیا تو بیس کی دس آگئی چاہتا ہے اور بیس کی بھی نکلی رس اب آٹھ پہ ہو جاتی ہے بس اللہ جانے دو چار سال کے بعد کوئی نوہ مذہب آئے گا وہ انساروں سے جان ٹھوڑائے گا بندہ بغیر نماز اور روزے کئی مومن کہلائے گا جس بھی سمت آپ قدم اٹھائیں گے اسی شارٹ کٹ کو پائیں لیکن پتہ نہیں جوش تھا یا جنون تھا حضرت خاجہ فرید کہتے ہیں تکتی تھی جوگن چوتھار پھیڑا کہاں لاہور کہاں بصیر پر شریف کہاں بورے والا اور کہاں وہ ڈیرہ اتنا لمبا پھیڑا ہے مجھے ڈیرے اسماعیل خان سے آگے جہاں یہ پڑھتے رہے وہ پرویا شریف کونسی جگہ ہے ہاں وہاں مجھے دو چار مرتبہ میں گیا اور آیا جب چوتھی مرتبہ انہوں نے بلایا میں نے وہیں پہ سیر جھکایا میں نے کہاں مگ گیا سارا سرما ہے میں نے پھر بھولے سے وہاں پاؤں نہیں ٹکایا لیکن میرے اس بھائی نے پورا چار سال وہاں لگایا جہاں نصیب سے منتا ہے درخت کا سایا نہ کوئی گیا نہ کوئی آیا خاجہ فرید نے پھر ٹھیک ہی تو فرمایا کہ تتی تھی جوگن چوتھار پیران ہند سندھ پنجاب تے مار پیران سنج پر تے شہر بزار پیران مطا یار ملے میں کہیں سانکھ سا یہ بظاہر بات سوکھی لگ رہی ہے آپ سمجھدار ہیں کہ بندہ عارف والے سے بصیر پور بصیر پور سے پھر ہجرا ہجرے سے بندہ جائے لاہور پھر کوئی نہیں چنگا لگ دا ہور نہیں سمجھے لاہور بندہ جا کے وہ کہتے ہیں نا لاہوروں آکے ہور سڈائیو والوان یار لاہور ارش منور پانگا ملیاں سنیاں شہر لاہور لاہور میں بندہ جا کے پھر اجار میں جاتا ہے وہ کہتا ہے جھوپڑا بناوگا دیرہ کسی لاہور کی لکر میں ہی لگاؤں لیکن لاہور میں چار سال جو بٹاتا ہے وہ بھولے سے پھر آرے والے بھی نہیں آتا لیکن اس ہمارے بھائی نے عزیز نے اس کو نہ جانے یہ لگن کہاں سے لگی یہ چُبھن کہاں سے چُبھی یہ ذوق کا دیوہ کہاں سے جلا کہ دردر گھر گھر نگر نگر بلکہ سریکی میں کہتے ہیں ہر کٹ پونڈے کہاں ٹھک تھی دی مطمئل پوے کہیں میل دیں جہاں پتا چلا کہ یہاں استاد کابل کامل ماہر اکمل افضل آلہ وہیں پہ جا کے جار ڈالا اب آپ سن رہے تھے کہ ایک علم ہے صرف جب تک بندہ صرف کے پھیرے پاتا نہیں قرآن حدیث کا مسئلہ نرہ سامانج آتا نہیں بلکہ بندہ قرآن کے در پہ جاتا نہیں اور پھر انہوں نے صرف بصیر فرشریف یہ اس کہا کہ کہتے ہیں بندہ وہاں سے ویسے ہی پھر جائے تو صرف آ جاتی ہے تو وہاں اسے پڑھا نہاں کو کہاں پڑھا یعنی منتق کہاں پڑھی جہاں بھی انہیں موتی نظر آیا ہے انہوں نے وہیں پہ جھولی کو پھیلایا ہے اور دردر گھر گھر سے موتی لال یمن درے ادن مجھ کے خدن جہاں سے ملا کچھ سجن کٹھا کر کے آج پوری جھولی کو بھر کے سکہ بند آلم بند میں اس در علوم کو سلامِ محبت پیش کرتا ہوں کہ حضرت قبلہ قاری بشیر احمد شاہ کے نوری سے نصف صدی گدری جس استقامت کے ساتھ انہوں نے یہاں دیرہ لگایا نصف صدی گز گئی بندہ جہاں اگر وہ پوری پہن کے بھی بندہ دس سال بیٹھ جائے تو وہ نوری پوری والی سرکار ہو جاتی ہے کندے کے نیچے بندہ بیٹھ جائے کندے والی سرکار ہو جاتی ہے اس کی بھی ہر چیز باقار ہو جاتی ہے نرہ بندہ دھواں دکھائے پانچ سال لگائے اور نلے پیالے چڑھائے وہ پیر بن جائے اور جو نصف صدی بیٹھ کے قرآن مجید پڑھائے آپ نے غور نہیں فرمایا جس بندے نے ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے قرآن پڑھایا ہے وہ بندہ ہماری آنکھوں کا نور نہ ہو تو کیا ہو میں کہے تو ایسا بندہ تو اب کرم فرماوے ہمیشہ کے لیے مکہ مدینہ جاوے اللہ تعالی ان کو سلامت فرماوے اللہ کرے یہ بندہ روز مکہ مدینہ آوے جاوے اب قدرت نے ان کو انعام دیا ہے قدرت نے ان کو انعام دیا ہے میرے بھائی ہم بھی ہمارا مدرسہ ہے اور میں بھی انہی میں سے ہوں میں بھی سیدھے رستے پہ کبھی یعنی پکی زڑک پہ میں کبھی نہیں چلا جس پہ دنیا چلی ہے میں وہ رستہ چھوڑ کے چلا ہوں اسی لیے میں تقریر بھی ایسی کرتا ہوں میں وہ تقریر نہیں کرتا جو سارے کرتے ہیں میں ذرا دائیں بائیں سے چکر لگا کے آتا ہوں اس لیے میں اس بات کا خود گواہ ہوں کہ ہمارے قبلہ قاری صاحب کو قدرت نے انعام دیا ہے یہ انعام دیا ہے کہ کامل اور کامل عالب اور آج کل ہے سپیشلائزیشن قطع ایک ہے ڈاکٹر تیماغ کا نیورو سرجن ایک ہے ناک کان گلے کا ای این ٹی سپیشلسٹ ایک ہے صرف دیل بجلی کے بیل کا اس کا یعنی ہائٹ سپیشلسٹ ایک ہے ہڈی گڈی کا ارثوپیڈک سرجن آج کل ہے سپیشلائزیشن کا دور اور ہم جہاں پڑھتے پڑھاتے ہیں وہاں بھی سپیشلسٹ بیٹھے ہیں یہ نہب کا استاد یہ سرس کا استاد یہ فقہ کا یہ اصول فقہ کا یہ حدیث کا یہ اصول حدیث کا یہ تفسیر کا یہ اصول تفسیر کا وغیرہ وغیرہ لیکن اللہ پاک نے کرم کمایا ہے ایسا بندہ بن کے آیا ہے جس نے ہار کو سینے میں سمایا ہے ایک ہی برتن میں کٹھا سارا سرمایا ہے اور اس نے ڈیرہ عارف والے میں لگایا ہے پتہ نہیں کونو سمجھایا ہے کہ نہیں آیا کاری صاحب چودہ سال بندہ لگائے تو پی ایچ ڈی کی ڈگری تو جو ایک جیب میں آرام سے اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کیونکہ حافظ مقبول احمد صاحب میں جو صلاحیت ہے یہ جس جیب میں ہاتھ ڈالیں گے تین تین پی ایچ ڈی سنبھالیں گے مجھے پتہ ہے نا کہ پی ایچ ڈی کتنے میں ملتی ہے پہلے پی ایچ ڈی کرتے تھے اب ملتی ہیں پی ایچ ڈیاں اب گریج ویٹ پانچ ہزار روپیاں ریٹ اس لیے اللہ پاک نے میں کہتا ہوں عارف والے کے شہر پہ کرم کمایا ہے اللہ پاک نے قبلہ کاری صاحب پہ کرم کمایا ہے اللہ پاک نے بصیر پر شریف کا ترہ اور اوچہ فرمائے کہ جس بندے نے اولاً بصیر پر شریف سے پیض پایا اور آج آکے اس ادارے میں یہ اس کو اب تجدید نو کہہ سکتے ہیں کہ پہلے ادارہ جاری ہے پہلے یہاں نہر خیر کی جاری ہے لیکن اب اس کے اندر اللہ نے اضافہ فرمایا جیسے حضرت صاحب زادہ صاحب نے ہمارے نقیب محترم نے فرمایا ہے لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارے بھائی وہ سپیشلائزیشن کے چکر میں نہیں پڑے کہ میں تو صرف سرف پڑھاؤں گا میں تو صرف محب پڑھاؤں گا میں تو صرف فقہ پڑھاؤں گا میں تو صرف اصول فقہ پڑھاؤں گا انہوں نے کہا نہیں جس بھی مضمون میں کوئی پڑھنے آئے گا ہمیں تیار پائے گا اور جو جس چیز کے لئے جھولی پھیلائے گا ایک ہی کھڑکی سے صرف کچھ اس کو کہتے ہیں ون وینڈو آپریشن کیا ون وینڈو نہ دائیں جاؤ نہ بائیں جاؤ اب پسیر پر شریف بھی عارف والے میں آئے لاہور بھی عارف آپ نے غور نہیں فرمایا یعنی بسیر پر شریف والا سعودہ وہ بھی یہاں ہے اور لاہور کا سعودہ بھی یہاں ہے دلی کا سعودہ بھی یہاں ہے یعنی بدیال شریف کا سعودہ بھی یہاں ہے بھیرے کا سعودہ بھی یہاں ہے کھول گئی تھوک کی دھکا ہے اس لیے مبارک ہو اس سرسی پہ رہنے والوں ایک بندہ یاد رکھو ایک پھول گلچن پورے کی آبرو بن جاتا ہے ایک پھول پورے چمن کی آبرو بچا جاتا ہے اور میں گواہی دے رہا ہوں کہ یہ جو قدرت نے پھول کھلایا ہے یا اور بہت جلد زیادہ دور نہیں بہت جلد وقت آئے گا لگ پتہ جائے گا اور یہاں نور کا سلسلہ نہیں سمائے گا یہ آوازہ دور دور تک جائے گا کیوں کس لیے اس لیے کہ جہاں میں اہلِ ایمان سورتِ خرشید جیتے ہیں جہاں میں اہلِ ایمان سورتِ خرشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے یہ قدرت کا اپنا نظام ہے زندہ رہنا ہمیشہ اسلام ہے ایک جگہ پہ اگر یہ علم دین کا سورج سر چھپاتا ہے تو دوسری جگہ سے نکل آتا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ علم کا سورج عارف والے میں تلو کرنے والا ہے رب کرم کمانے والا ہے یہاں کوئی چاند آنے والا ہے اور جو بچا تھا اندھیرہ یہ دور جانے والا ہے اس لیے یہ خوشی ہے کہ ہمارے اس پیارے عزیز نے اپنے والد ماجد کی طرح پہلے اچھی طرح علم کا ہر دروازہ کھڑکا ہے ہر پھول سے رس پایا ہے اب جب برطن کو بھار کے یہ جوان آیا ہے اب یہاں آکے دیرہ لگایا ہے اگر یہ چاہتے اسلام آباد کے در کھلے ہیں لاہور والے منتظر ہیں لیکن جیرہ مزاد چھجو دے چوبارے نہ بلک نہ بخارے حضرت خاجہ فرید نے نباب بہاولپور کو کہا تھا نباب بہاولپور کو کہا تھا کہ اپنی نگری آپ و ساتھوں پٹ انگریزی تھانے اپنی نگری آپ و ساتھوں میں کہتا ہوں میرے عزیز آہ میتان سجا ہے یعنی تکلیف اس وقت وہ کہتے ہیں محبت انتہا میں مشکلیں آسان کرتی ہے مگر اس کمبخت کی ابتداء بڑی مشکل سے ہوتی ہے آپ کو تو تکلیف ہی کوئی نہیں ابتداء بھی ہو چکی عمارت بھی بن چکی اور والد کا سر پہ سایا ہے سلامت سارا سرمایہ اور عارف والے کے لوگ بیداری کا مظاہرہ فرمائیں گے اب یہ آکے دھڑکنیں بچھائیں گے پچھلے داغ مٹھائیں گے پچھلے داغ مٹھائیں گے اب یہ احساس فرمائیں گے اب یہ نظام الدین اولیاء والے دور کی طرف پلٹ کے حضرتِ خاجہ نظام الدین اولیاء علم پڑھتے پڑھتے منزل آئی بن گئے محفل کی کن یاد رکھو یہ علم کا جو سودا ہے یہ نبیوں کی میراس ہے یہ ولیوں کی میراس ہے یہ انبیاء کی میراس ہے دوستدرز